السلام علیکم آج ہم سیکنڈیئر فزیکس میں لیکچر نمبر فائش ٹر میڈنیрамا جس میں ہم مگنیوٹھ افیک ٹرن چڑی کریں گے لابنہ لیکچر لاسلہ میں ہم نے ہیٹن Bundest ہر قررت اسٹڑی کیا تھا آج ہم مگنیوٹھ افیک ٹرن چلی Carpamon ہر قررت اسٹی کرنے دیکھیں گے مگنیٹ افیک ٹرن چرہے تریف ترکررن势 الترکورت اسات lifestyle دیکھیں گا کہ ہمارے پاس اگر کرنٹ کرنگ کنیکٹر ہے ایک کنیکٹر لیا ہے ہم نے یہ یہ کوئی کنیکٹر کا پیس اپ میٹل ہے نیٹ سپورس اور اس کے گرد ہم نے ایک کارڈ بھوڑ دے گا یہ ہم نے کارڈ بھوڑ دے گا ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے چاہ کیا ہوا اس کنیکٹر کو کسی بیٹری کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے جس طرح سے اس کا جو اپر پارٹ ہے اس کو ہم نے ترجم پہوڑ دیا ہے لہ ور پارڈ کو ٹھوڑ دیا ۔ سمجھ ہوئی ہمیں یہاں پہ ہمیں نگا دیا sini ٹھیک ٹھیک جیسے ہم اسے چھوکے ہیں اچھا ہوا یہ یہاں پہ رکھے میں آپ نے میٹل کے پیسز آئرین پیسز رکھے ہم چھوکے جائے ٹھیک ہے اب یہ دور دور ہیں جیسے یہ کیا ہوگا بیٹا آپ اس کو روز کریں گے اس میں سے سرکٹ میں سرکٹ میں سرکٹ فلو کرنا شروع ہو جائے گا کرنٹ پیسٹ پہلے گا ہائی ٹیمزر سے موک کرتا بڑتا لو پٹنچو کی طرف آئے گا یعنی کہ کرنٹ کی ڈائریکشن ہوگی دور دور کرنٹ وہ یہ ہوگی اوپر ٹھیک ہے بٹا اب ہوگا یہ ہوتا ہے جو آئرین پیسز رکھے ہوئے ہیں جیسے ہی آپ اسے چھو کلوز کرتے ہیں یہ جا کے اسے ساتھ اٹیش ٹھیک ہے بٹا جو آئرین پیسز رکھے ہوئے ہیں جو جائیں گے چاہاں ہم نے یہ کوپر وائر لے رہی ہے کننٹر کے آئے ہیں یہ نیٹ اور بیئر ہے اس پر انسلوشن ہم نے اتار ہی ہوئی ہے تو یہ وائر ہے جیسے اسے کرنٹ پر leggل ہو یہ جو پیسز ہیں یہ جاگے تو سٹھے ہوجیں گے اٹیچ سب سے پہلے کس نے چک کیا بٹا ویسٹر اور ایمپیر کام کر رہے تو بٹا لائب میں تو انہوں نے جیسے ہی کیا کیا اس کے اوپر کنکٹر کے ساتھ کنیٹ کیا کیا یہاں سے احساس کیا ہے جیسے ہی کرنیٹ فلو کرتا ہے وہ کنکٹر پر شروع کر رہی ہے اس کی مہینٹی فیلڈ ہوتی ہے اور مہینٹ یہ بھی ہی کام کرتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک اور مرینٹ آپ ساتھ کریں یہ ساؤتھ پول یہ ناؤتھ پول اب دیکھو یہ دو مرینٹس ہیں ایس پوز کہ اب یہ دور دور ہیں ان میں کوئی اٹریکشن یا ریفلشن نہیں ہوتی جیسے ہمیں قریب لے کے آتے ہیں تو یہاں نزدیک آتے ہی ہمیں فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ دوسرے پر کیا لگا رہے ہیں فورس لگا رہے ہیں سمجھا گی جب یہ لگ ہونا تو یہ چاہتا ہے کہ اب یہ فورس لگاتے ہیں تو جیسے ہی قریب آتے جاتے ہیں تو فورس بڑھ جاتی ہے تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کوئی اٹریکشن یا فیلڈ ہے مگنیٹک فیلڈ ہے جو ان دونوں کی انٹریکٹ کرتی ہے اور ایک دوسرے کو کیا لگاتے ہیں یہ فورس لگاتے ہیں مگنیٹک فورس اب ادھر بھی یہی کام ہوا ہم نے اس کو مگنیٹ کیوں کہا کہ دور دور جب یہ پارٹ پیسز پڑے تھے جیسے ہم نے میکٹرین سے کنیکٹ کیا سوچوم کیا تو کرنٹ فلو کرنا شروع ہو گیا کرنٹ فلو ہوا تو اس مگنیٹ نے ان پیسز کے اوپر کیا لگائی ہے فورس لگائی ہے کہ یہ والے پیسز اس کی مگنیٹک فیلڈ کے اندر لائے کرنے لگ گئے ہیں تو یہ پیسز اسے ساتھ جائے کیا ہوئے مجل پر کیا کہ وہ مگنیٹک فیلڈ کے مرض mant Czy The Bill کسیز اس کے اصال plot pattern کیا اور مگنیٹک فیلڈ کیا خہمد پیسز نہیں پیسز کیا اور مگنیٹک فیلڈ کیا ہے اسے طرح اگر ہم ایک وائرڈ لے لئے اور اس کھرکر پر کیا کر دیا ہے کھرکر پر رائے تو وہ اس طرح کی شکل بن جائے گی سمجھے بیٹا کسی لیے بات سمجھنا ہی ہے اب یہ سیلنڈرکل شیف بن گئی کیا بن گئی بیٹا سیلنڈرکل شیف بن گئی ہے جو کہ آپ نے کننٹر کے اوپر اس کو باؤنڈ کیا ہے تو بیٹا حضرت دیکھو اب اس کے اندر سے کننٹر آپ نے نکال لیا ہے آپ نے اس کو باؤنڈ کر دیا اور کننٹر آپ نے باہر نکال لیا اب یہ اس کی شکل اس طرح سے ہوگی افتار کی اب یہ سیلنڈرکل شیف بن گئی ہے اس کو کہتے ہیں سولینائیڈ کہتے ہیں باتا سولینائیڈ دیکھے باتا سولینائیڈ ہی کہتے ہیں اس کو اب یہ سولینائیڈ ہے تو اس کو اگر ہم کسی بیٹری کے ساتھ کنکٹ کر دیں کچھ اس طرح سے اور یہاں پر رہا لیں سوچ تو سوچ تو اب یہ بیٹریڈ ہے پولٹی بیٹریڈی ہی نیکٹیل تو سوچ اپن ہے تو اس میں سکرنٹ فلو نہیں کرے گا تو سکرنٹ فلو نہیں کرے گا تو اس میں مگرنیٹی خریدی نکالیں اب سوچ کو آپ نے دیا بٹا بیٹا جسے سوچ کو کولوز کریں گے تو بیٹا کیا ہوگا اس سکرنٹ ان لوپس میں سکرنٹ فلو کرنا شروع ہو جائے گا جب ان لوپس میں سکرنٹ فلو ہوگا چھوٹے سے بارمیرنٹ کی طرح بیہیو کرنا شروع کر لے گی چھوٹے سے بارمیرنٹ کی طرح بیہیو کرنے کا مطلب ہے ایک ٹرمینل ایک کو اینڈ کیا ہے بٹا نورت ہے اور ایک ساؤت ہے اسی طرح اس کا بھی پول ہے وہ کیا بن جائے گا نورت اور ایک کیا بن جائے گا ساؤت جو اس طرح سے ہوگی بٹا انسائیڈ دا سولینائٹ ٹھیک ہے لیکن اوٹسائیڈ دا سولینائٹ اس طرح سے ہوگی اس طرح سے ہوگی ٹھیک ہے سر کھول ہے کسی طرح یہاں نیچے کی طرح ہوگی بٹا ٹھیک ہے ایک اب یہ جو پول ہے یہ کیا بن جائے گا بٹا نورت اور یہ کیا بن جائے گا ساؤتھو کی اور مگرنٹنگ لائنز آف آسلس نورت سے ہوگی ہوتی ہیں اور خان جگہ ترمینیٹ ہو جاتی ہیں ساؤتھ ہیں جگہ ترمینیٹ ہو جاتی ہیں جیسے الیکٹر لائنز آف آسلس پورچیپ سے ہوگی ہوتی اور نیگٹیو پہ جاری ہیں اسی طرح یہ جو آپ کا مگرنٹ ہے اس کا نورت پول سے لائنز آف آسلس اور کان جاگے ترمینیٹ ہوتی ہیں بٹا ساؤتھ میں بٹا اس طرح سے یہ بیہیو کرنا شکر کر دیا یہ ایک مگرنٹ ہے تینی باروینٹ اس کی لئے فیلائنز بھی ایسے ہی ہوتی ہیں بٹا یعنی کہ اگر میں بناوں یہاں پہ یہ ایک مگرنٹ میں بنا رہا ہوں نورت اور یہ ساؤتھ ہے اس کی فیلائنز اس طرح سے ہوگی بٹا یہ یہ ٹھیک ہے بٹا یہ نورت سے اوریجنیٹ ہو رہی ہیں اور کان جاگے ترمینٹ ہو رہی ہیں ساؤتھ یہ ہمیں کیسے پاس چلا کہ یہ اس طرح سے لائنز بن رہی ہیں یہ اس کی اس طرح سے لائنز بن رہی ہیں یہ اس کی اس طرح سے لائنز جس طرح اس کی نیڈل ہے وہ موپ ہوتے جائے گی اس طرح بٹا ہوں ہم کی دوٹس لگاتے جائیں گے نیڈل کی ڈائریکشن میں پھر ہم کیا کر لیں گے جوائنٹ کر دیں تو اس طرح سے لائنز بن جائیں گے ہمارے پاس تو یہ ہمیں مگنیٹک فیل کی ڈائریکشن اب بٹا تو ہمیں یہ کیسے پاس چلا کہ کرنٹ کے فلو کرنے سے مگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوتی ہے جب کرنٹ فلو نہیں کر رہا تھا تو پیسز دور دور تھے جیسے ہی آپ نے سوچ فارن کہ پیسز فورن سے اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے اور دوبارہ جیسے ہی آپ کرنٹ کو آف کریں گے تو کچھ دیر کے بعد پیسز بھی دور دور ہو جائیں گے بات سمجھا کہ اس کنڈکٹر سے چپ کے نہیں رہیں گے یہاں سے پھر ہمیں کچھ ریزلٹ نکالا ریزلٹ یہ ہے کرنٹ آلویز اکمپینڈ بائی مگنیٹک فیلڈ جب یہ کسی جلا سے کرنٹ فلو کرتا ہے تو اس کے ایرد پید مگنیٹک فیلڈ پ پہ باس میں جا گئے تو جب کرنٹ سٹریٹ ہوتا ہے فلو کرتا ہے تو مگنیٹک فیلڈ سرکولر ہوتی ہے اور جب کرنٹ سرکولر ہوتا ہے تو مگنیٹک فیلڈ سٹریٹ ہوتی ہے انسائڈ دا یہ کہیں سٹریٹ مگنیٹک فیلڈ با سمجھا گی تو کرنٹ کیا ہے سرکولر اور یہ کرنٹ کیا سٹریٹ ہے تو مگنیٹی فیلڈ کیا بٹا سرکولر ہے اب ذرا دیکھو مگنیٹی فیلڈ جو ہے کم چیزوں پر ڈیپینٹ کرتے ہیں فیکٹرز کیا کیا ہیں مگنیٹی فیلڈ ایک تو بٹا ڈیسٹنس پر ڈیپینٹ کرتے ہیں کس پر ڈیپینٹ کرتی ہیں ڈیسٹنس اگر بڑھتا جائے گا تو پھر آپ جو مگنیٹی فیلڈ سرکولر ہے وہ ڈیپینٹ کرتے ہیں اب ذرا دیکھو کہ ہم کہتے ہیں بھائی یہ جو پوائنٹ ہے یہ یہ اے پوائنٹ ہے بٹا کیا ہے اور یہ کیا ہے بی پوائنٹ ہے اب اے پوائنٹ کا کنیٹر سے ڈیسٹنس زیادہ ہے یہ بی پوائنٹ کا بی پوائنٹ کا ڈیسٹنس زیادہ ہے تو پھر بی پوائنٹ کیوں پر جو فیلڈ ہوگی بی کی جو ویلڈ ہوگی وہ ہوگی ویک کیا ہوگی بیٹا سمال ویلڈ ہوگی اور اے کے اوپر جو ویلڈ ہوگی وہ کیا ہوگی بیٹا بی کی سٹرونگ ہوگی اور یعنی کہ بی کی ویلڈ یہاں پہ سیادہ ہوگی بات سمجھا گئے کسی کوئی بات سمجھا نہیں ہوگی پوچھ لو اور دوسری پاس بیٹایے کہ اس پر ڈیپینٹ کرتا ہے بیٹا مگنیٹک فیلڈ اور ڈیپینٹ کرتی ہے وہ اماؤنٹ اور دوسری کے فیلڈ کرتی ہے کہ کتنا کرنٹ فلو کر رہا ہے سمجھا گے سرکیٹ میں siendo کرنٹ فلو کر رہا ہے اب آگئے تو اس کنرکٹر سے زیادہ کینٹ فلو کرتا ہے تو یہ مگنیٹک فیلڈ بھی سٹرونگ پرڈیوز کرے گا بٹا ٹھیک ہے زیادہ سٹرancial کی مگنیٹک فیلڈ پرڈیوز کر ہیسے کرنٹ کی بیٹا کیا جاتی ہے اور کام ہو جاتی گیا تو نے غنیٹک فیلڈ بھی ویک ہو جاتی ہے سمجھا لیے تو جب کرنٹ انکریز ہوگا مگنیٹی فیلڈ بھی انکریز ہوگی جب کرنٹ کی ویڈی کریز ہوگی تو کرنٹ مگنیٹی فیلڈ میں جو بھی ڈکڈیز ہوگی بات سمجھا لیے اب دیکھو انسائیڈ دا جو فول نائل جو مگنیٹی فیلڈ ہوتی ہے انسائیڈ کی بات کر رہا ہم اٹھا اوٹسائیڈ کی بات نہیں کر رہا ایک تو بٹا وہ سٹرونگ ہوتی ہے اور دوسری بات بٹا وہ یونی فارم ہوتی ہے ہوتی ہے یونی فارم کیسے پر چلتا ہے کہ سٹرونگ ہے اور یونی فارم ہیں تو ایک تو بٹا یہ ہے کہ جو اس کی لائنس ہیں لائنس آف فیلڈ آئم سرمین ہے وہ کلوز کلوز ہیں کہیں بٹا کلوز کلوز ہیں تو وہ ہمیں سٹرنٹ آف 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 آکتی ہے اگر سپریشن بیٹوین دے فیلڈ لائنز زیادہ ہے تو فیلڈ ویک ہوگی اگر سپریشن بیٹوین دے فیلڈ لائنز کام ہے تو پھر ویلڈ سٹروم ہی گی اور بٹا وہ ایک بھی ڈسٹن ہے یا دوسری فاسلے پہ ہیں ہر لائن کے بعد دوسری لائن ایک ویلڈ فاسلے کے بعد ہے تو ایسی فیلڈ ہوا کہتے ہیں یونیفارم فیلڈ لیکن اوٹسائید دے سال نیڈ اگر ہم دیکھیں تو بٹا اوٹسائید دے سال نیڈ جو فیلڈ ہوتی ہے بٹا وہ ویک ہوتی ہے بہت ویک ہوتی ہے آل موسٹ زیرو ہوتی ہے اور دوسری بٹا نون یونیفارم ہوتی ہے کیا ہوتی ہے بٹا نون یونیفارم ہوتی ہے سمیدالی کہ کچھ باتیں ہیں جب آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد بٹا یہ جو مگرنٹی ایفیکٹ آف کرنٹ ہے یہ یوز کا ہوتا ہے اپلیکیشن اس کی کہہ ہے بٹا ٹھیک ہے پا ہم دیکھتے ہیں بٹا اپلیکیشن 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 آف مگرنٹی ایفیکٹ آف کرنٹ کے ہے بٹا ایک تو بیٹا یہ موٹرز میں یوز ہوتی ہے موٹرز میں ٹھیک ہے دوسرا گھرواہ میٹر سمجھا رہے ہیں اور بہتا بہت سے جواب ہی ہو جاتا ہے فین کے اندر ہی موٹر لگی ہوتی ہے اور موٹر کے اندر ہوتے ہیں کوئل میں سے کرنٹ فلو کرتا ہے تو کوئل کی اپنی مگنیٹک فیل پیدا ہوتی ہے فیل پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک اور ماگنیٹک کے اندر لکھی ہوتی ہے کہ کوئل کے آس پاس ایک اور مگنیٹ کا سٹھا ہے ایک اللہ درمیان میں Blem کی مگنیٹک فیل پیدا ہوتی ہے دوسرا ہی موجودی موجودی مگنیٹک فیل پیدا ہوتی ہے جو کوئل میں سے فلو کرواتے ہیں دونوں مگنیٹک فلو انٹریکٹ کرتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو آپ کی کوئل ہے اس کے اوپر مگنیٹک فورس لگتے ہیں اس مگنیٹک فورس کی وجہ سے کوئل روٹیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے بات سمجھا لیے پنکھا ہے کوئل کے ایرز مگنیٹ ہے جیسے ہی وہ کرنٹ اس کوئل میں سے فلو کرتا ہے تو بیٹا کیا ہوتا ہے مگنیٹک فیلڈ کوئل انٹریکٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے کوئل کر روٹیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور یہ ہمارا پنکھا بھی کوئل کر روٹیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اسی طرح گلوانومیٹر میں بھی یہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی کوئل ہوتی ہے آس پاس مگنیٹر لگا ہوتا ہے جیسے ہی کرنٹ کیا ہوتا ہے اس میں سے گلوانومیٹر میں سے فلو کرتا ہے تو وہ اس کی مگنیٹک فیلڈ Whoo کسی� کوئل کوئل میںے جو کرنٹ فلو کرتا کرنٹ کی وجہ سے مگنیٹک فیلڈ جنریک ہوتی ہیں ابھی ہم نے دیکھا جس سے ہی کوئل ہوتی ہے تو پھر بٹا کیا ہوتی ہے مگنیٹ کی مگنیٹی فیلڈ اور کوئل کی مگنیٹی فیلھ اسے اسے انٹریکٹ کرتی ہیں وہ اس کوئل مجلب فورس کیا ہے کیونکہ کوئل میں تارک کایکیا empress پھر ہمیں پناس جو ہے اگر نیڈل ایسپ ڈیفیکٹ ہوتی ہے تو ہم پر جانتا ہے کہ کرنٹ کے مانٹ ہی ہے اب کرنٹ زیادہ فلو کرے گا تو کوئل میں مگنیٹی فیلل بھی زیادہ پروڈیوس ہوگی تو پھر اس میں ٹارک بھی زیادہ لگے گا بات سمجھا ہی تو جو بھی چیز کرنٹ کی وجہ سے روٹیٹ کرتی ہیں ان میں مگنیٹی ایفیکٹ یوز ہوتا ہے اور میں کیا ہوتا ہے مگنیٹی ایفیکٹ آفر کرنٹ ریوز ہوتا ہے پیدا ہمیں ایفیکٹ ہمیں ڈیفیز کےße لوٹ یو سے سمجھ آگے ہوں گی ایفیش گئی کے ساتھ Phi Motors in Tint روز